موسیقی رب انیالا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادکا حاجرین جمعہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لئے قرآن مزید کو نازل کیا اور اس دنیا میں وہ قرآن مزید اس کی جندگی گجارنے کا اور آخرت کے اندر کامیابی پانی کا اس کی منزل کو پانے کا جریعہ ہے وہ ہدایت کے لئے اللہ نے قرآن مزید کو دنیا میں نازل کیا تاکہ انسان اس کو پڑھ کر اس نے جو قانون بتائے ہیں اس نے جو جندگی گجارنے کا طریقہ اس میں بتایا ہے اس کے مطابق اپنی جندگی گجارے اس پر عمل کرے اور پھر وہ اللہ سے اس کے بعد میں جنت طلب کرے گا تو اشاءاللہ اللہ اس کو جنت دے گا اور اس کے اندر سب سے بڑی بنیاد جنت پانے کی اور اللہ نے جو قانون بتایا اس کے مطابق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جندگی گجاری ہے ان کو دیکھ کر ویسی ان کے سنت ان کے طریقوں کا وہ جندگی جیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور اس میں سب سے بڑی بنیاد ایمان کی بنیاد ہیں کہ انسان ساری انسان کے لئے قرآن ہے لیکن کامیابی اس کے لئے ہے جو ایمان لائے اور ایمان بھی ویسا لائے کہ جیسا اللہ نے اس کو بتایا قرآن کے اندر اس کے رسول نے جو بتایا اور اس کے صحابہ نے جو کر کر بتا ویسا ایمان وہ لے کر آیا تو ایمان بنیاد ہے لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں انسان کی بات تو ہم چھوڑے ہیں لیکن جو مسلمان ہیں اس میں ایک بڑی بھیڑ ایمان کا مطلب بھی نہیں جانتی کہ ایمان ہوتا کیا ہے اور وہ بس یہ فقط یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے اور مسلمان گھر کے اندر ہے تو ہمارے اندر ایمان موجود ہے اور ہمارے لئے جنت ہے کیونکہ ہم کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ایک گیر مسلم کے یہاں پر بھی بچہ پیدا ہوا ہے تو اللہ چاہتا ہے جس کو جہاں پر پیدا کرتا ہے کیونکہ وہی ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو میرے لئے جنت ہے کی آگے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ایمان سوچ سمجھ کر دیکھ کر پڑھ کر لانا ہوگا صرف مسلمان گھر کے اندر یہ کسی آلین کے گھر میں بھی پیدا ہونا اس کو نفع بکس نہیں ہوگا اس کے لئے اس کو ایمان لانا ہوگا تو اسلام پیدا ایسی دین نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور اس کو کامیہ بھی مل جائیے آخرت کے اندر اور یہ نسلی دین نہیں ہے نسلی مذہب نسلی جو دین ہے وہ صرف دو ہیں دنیا کے اندر ایک یہود اور ایک پارسی دھرم ہے جس کے اندر پیدا ہونے والا کوئی یہودی بن نہیں سکتا کوئی پارسی بن نہیں سکتا اس کے علاوہ جتنے بھی دھرم ہیں اور دین ہیں اس کے اندر لوگ داخل ہو سکتے ہیں کوئی ہندو بن سکتا ہے مسلمان بن سکتا ہے عیسائی بن سکتا ہے جین بن سکتا ہے لیکن یہ دو دھرم ایسے ہیں جن کے اندر کوئی جا نہیں سکتا ہے جو اس دھرموں میں پیدا ہوگا وہی یہودی ہوگا وہی پارسی ہوگا اور اسلام بھی ایسا دھرم ہے جس کے اندر لوگ ایمان لے کر داخل ہو سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا کئی لوگ مسلمان ہوئے کل میں انہوں نے پڑھے ہیں اور ایمان لے کر آئیں تو اللہ نے کسی کو کسی کیا پیدا کر کر بھید بھاؤ نہیں کیا ہے پکشپات نہیں کیا ہے اللہ نے اللہ نے انصاف کیا ہے اور اس کے لئے قرآن کو بھیجا ہے اور واجہ نشانیاں بھیجی تاکہ تم مجھے سمجھو اور مجھ پر ایمان لے کر آؤ تو ایمان تو لانا ہوگا اور ایمان لانا ہوگا ان کو بھی جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں کیونکہ ہم کسی سے کہیں بھئی ایمان ہے تو وہ کہیں گے کہ ہاں ایمان ہے کیسے ایمان ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اس کی کتابوں پر اس کے فریستوں پر تقدیر پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان ہے لیکن یہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا سورة نیسا سو نمبر چار آیت نمبر ایک سو چھتیس پر فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ یعنی ایمان والو سے کتاب کر کے کہا کہ اے ایمان والو جو تم اپنا دعویٰ کر رہے ہو تو تم پھر سے ایمان لے کر آؤ کس پر؟ اللہ پر اس کے رسول پر اس کتاب پر جو تم پر نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تو یہاں پھر سے یہ کہا گیا کہ ایمان لے کر آؤ تو ایمان جو ہے یہ لانا پڑے گا سنیا کے اندر ایک ڈاکٹر اس ڈاکٹر کے گھر کے اندر ایک ڈاکٹر پیدا ہو جائے اس کا باپ ڈاکٹر ہے تو کیا بچہ بھی ڈاکٹر ہوگا وہ چاہے لاک چاہے دونوں ماں باپ کے ڈاکٹر ہو جائے لیکن نہیں ہوگا اس کے لیے اس کو پہلے کسی کالیج میں داخلہ لینا ہوگا امتحان دینا ہوگا پاس کرنا ہوگا اس کے بعد ڈاکٹر کے ڈگری آئیے تو ایمان بھی ویسا ہی ہے کسی گھر میں پیدا ہونے سے نہیں ہوگا اس کو سبجنا پڑے گا اور فل لے کر آنا پڑے گا اور یہ ایمان جو ہے ایمان جو ہے یہ یہاں تک کہ اللہ نے رسولوں سے بھی کہا کہ تم کو بھی ایمان لانا ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کے تعلق سے سورہ بقرہ سو نمبر دو آیت نمبر دو چھہاسی میں اللہ نے فرمایا کہ آمن نا رسول بیمان انزلہ علیہ من ربی کہ رسول بھی ایمان لائے ان کے رب کی طرف جو کچھ ناجل کیا گیا یعنی رسول بھی ایمان لے کر آئے تو ایمان تو ہر پیدا ہونے والے کو لانا پڑے گا جو انسان پیدا کیا گیا وہ سمجھ کے لانا ہوگا شعوری طور پر کہ اس کو سمجھ کے کہ ہاں ایمان یہ ہوتا ہے تب اس کا ایمان مکمل ہوگا تو ایمان اس کو لانا پڑے گا اور ایسا نہیں کہ بس وہ کہہ دے کہ میرے پاس ایمان ہے تو اس کا ایمان مان لیا جائے اور ایمان کیا ہے ایمان کو ہم کیسے سمجھیں مثال کے طور پر ایک آدمی ایک شخص دنیا سے پریشان ہو گیا تکلیف سے پریشان ہو گیا اور اس نے جھیر کھا لیا اور اس کو یقین ہے کہ میں یہ کھانے سے مر جاؤں گا یہ اس کا یقین ہے یقین ہی کوئی ایمان کھا جاتا ہے ویسواس کو فیت کوئی ایمان کھا جاتا ہے تو اس کو یقین ہے اس نے کھا لیا کہ میں اس سے مر جاؤں گا یہ اس کا ایمان ہے ایک آدمی بیمار ہے وہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ دوائی لیتا ہے اس کو یہ یقین ہے کہ میں دوائی کھانے سے ٹھیک ہو جاؤں گا تو یہ اس کا ایمان ہے تو ایمان اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس سیچ پر پورا یقین ہوں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں صرف تھوڑی سی صحت مل جائے اس کے لئے لاکھوں روپے اسکتالوں میں لگاتے ہیں تاکہ تھوڑی سی اور زندگی مل جائے ان کو بھی یقین ہے کہ بس یہ کر دیا یا آپریشن کروا لیا تو میری زندگی اور بڑھ جائے گی تو یہ ان کا ایمان ہے لیکن اس کے بعد میں جا کر پھر تھوڑا ڈیفرینس ہو جاتا ہے دونوں کا ایمان کہ آگے جو ایمان بڑھ جاتا ہے تو ایمان کیا ہے کہ ایک کا تھا یہ کہ میں دوائی لے لوں گا تو اچھا ہو جائے گا اچھا ہو جاؤں گا اس لئے اس نے دوائی لی یہ ایمان تھا دوسرے کا ایمان یہ تھا کہ آگے کچھ نہیں ہے میری زندگی کے اندر اس نے جھر کھالیا میں مر جاؤں گا تو میرے لئے سارے دکھ تکلیف ختم ہو جائے یہ اس کا ایمان تھا تو ایمان یہاں پر بڑھ جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں آگے اچھا ہوگا یا برا ہوگا ہماری زندگی آگے اچھی آئے گی تو وہ سب کچھ کیا کرتے حالات پر چھوڑ دیتے کہ حالات پر جانے دو جیسا ہوگا ویسا ہوگا جیسی چل رہا ہے ویسے چلنے دو تو وہی مثال ان کی ہے ان مسلمانوں کی جو دنیا کے اندر چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہوگا اللہ کی مرجی وہ دے گا تو جنت دے دے گا نہیں تو پھر جہنم دے دے گا تو حالات پر چھوڑ کر چلے گئے تو حالات پر چھوڑ دیا تو اس کی کامیہ بھی نہیں تو یہ نقصان والے لوگ ہیں اور ایک گروہ اور ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر کے گھر ڈاکٹر پیدا نہیں ہو سکتا یا کوئی پیدا ہو گیا اس کو دوائی کے نام بھی ریٹا دیے جائیں کہ یہ دوائی کے فلا فلا بیماریوں کے دوائیوں کے نام ہیں تو اس کو وہ ایسا آدمی ہے کہ وہ سوچے گا مجھے تو ساری دوائیوں کے نام معلوم ہیں اگر میں جہر بھی کھا لوں گا تو دوائی لے کے بچ جاؤں گا یہ اس کو یقین ہے اور وہ تو ایسے بھی لوگ اور ایسے کروڑوں ہیں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں اور اس کے اندر مسلمان بھی زیادہ ایسے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کر دیا تو میں بچ جاؤں گا کروڑوں لوگ ایسے ہیں تو ان کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ لوگ جانوار بلکہ اس سے بھی بہتر ہیں کیونکہ یہ لوگ جانتے بوچھتے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر تم نے یہ عمل نہیں کیا تو تمہارے لئے جہنم ہے اس کے بعد بھی وہ عمل نہیں کرتے جس طرح اللہ نے بتایا اس کے رسول نے بتاویتی زندگی نہیں گجارتے تو اللہ نے یہ فرمایا سورہ آرات سورہ نمبر سات آیت تمبر ایک سو انہسی میں فرمایا کہ ان کے دل ہے لیکن ان سے وہ سمجھتے نہیں ان کے آنکھیں جس سے وہ دیکھتے نہیں ان کے کانے جس سے وہ سنتے نہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کیونکہ وہ قرآن کے آیت اوپر گور فکر نہیں کرتے یہ کائنات کے اندر گور فکر نہیں کرتے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو بس یہ سا نہیں ہے کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو ہم بقص جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھ لیا تو ہم بقص دیے جائیں گے اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ اولائی کا کل انام کہ یہ جانور ہیں ولہم اجل بلکہ جانور سے بھی بتتے رہے ہیں جو گور فکر نہیں کرتے قرآن کے آیتوں کے اوپر جو اللہ نے نازل کیا اس کے اوپر تو یہ اولائی کا ہمل گاف علوم اور یہ گفلت کی زندگی گجار رہے ہیں جو اس پر گور فکر نہیں کرتے اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو یہ ہے کہ کسی دنیا کے اندر کسی بھی ڈگری کے لیے ہم کو داخلہ لینا ہوتا ہے اس کے بعد امتحان ہوتا ہے اس کے پاس میں وہ ڈگری ملتی ہے جب پاس ہوتا ہے تو یہ کہ انہی سے کہا کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ تو کہا کہ بس پیدائیس ہی نہیں چلے گا کہ پیدائیس سے مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ جنت چلا جائے کیونکہ دنیا کے اندر بھی میڈیکل کالیج میں داخلہ لینا پڑتا ہے اگر ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا تو انڈیجن کالیج کے اندر داخلہ لینا پڑے گا اس کے بعد اس کے تیاری کرنا پڑے گی اس کے بعد میں وہ بیچ بیچ میں جو ٹیسٹ آئیں گے وہ ٹیسٹ دینے ہوں گے اس کے بعد دگری ملے گی تو یہ بھی اس کے اندر بھی ہے کہ ہم کو سوچ سمجھ کر پڑھ کر اچھی طریقے سے ایمان لانا ہوگا اور اس کے بعد میں پھر ٹیسٹ آئیں گے یعنی ایمان کو دل میں داخل کرنا ہوگا اور اس کے بعد میں وہ سوچ سکتا ہے کہ اس کو جنت ملے گی سنا سنا ہے ایمان یا خود پڑھ کر گوڑ فکر کرنا ہوگا اس کے بعد وہ پاس ہوگا تو اکل لگا کر قرآن کو سمجھنا پڑے گا اکل لگا کر سمجھنا پڑے گا پھر اس کے بعد لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں تو یہ تو اس طریقے کی بات ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں وہ کتاب کھلی ہے تلاوت ہو رہی لیکن اس کو سمجھتے نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے وہ تو اسے ہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ بس ہم کو ڈاکٹر نے پرچا دیا اور ہم میڈیکل کے شوپ پر چلے گئے اس نے جو دے دیا ہم نے لاکر کھا لیا لیکن اس میں بھی ہم تصدیق تو کرا ہی لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے کہ بیڈیکل والے نے وہی دی کے نہیں دی لیکن قرآن کو جیسا جو کوئی بتا دیتا ہے دین کو ہم بیسا ہی مان لیتے کہ اس کی تصدیق بھی نہیں کرتے کہ وہ واقعی ایسا لکھا بھی ہے کہ نہیں چاہے وہ غلط ہمارے پاس میں آ رہا ہو تو اس کو سو سمجھ کر ایمان لانا ہوگا دنیا کے اندر ہیں جو چلنے پھرنے والے ہیں یعنی اللہ کے نزدیک جو چلنے پھرنے والے کے اندر سب سے بترین وہ ہیں جو گونگے بھیرے ہیں اور یہ لوگ جو ہے جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بتر ہیں تو یعنی کہ یہ ہے کہ ایسے کام نہیں چلے گا کہ اور یہ لوگ جو اکل کا استعمال نہیں کرتے ان کو کاغایا کے جانور یعنی آپ کو قرآن پڑھ رہے ہیں دین پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی سو سمجھ کر اکل سے کام لینا ہوگا نہیں تو پھر وہ اس سے بھی بتر ہیں یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تو سو سمجھ کر ایمان اس پر لانا ہوگا اور لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کسی چیچ کے اندر سٹوڈنٹیں ایکزام دیتا ہے تو اس کے لئے سو سمجھ کر سوالوں کو سمجھتا ہے نہیں ہوتا تو کوچنگ جاتا ہے وہ پورا اس کو سمجھ کر اس کے بعد انتیان دیتا ہے پاس ہوتا ہے پوری احتیاط رکھتا ہے کہ فیل نہ ہو جائے بلکہ اس کو میری میں آنا ہے لیکن یہ دین کا جب معاملہ آتا ہے تو دین کے اندر بات بتائی جاتی ہے بھائی دین کے اندر بھی تو یہ محنت کرو قرآن میں لکھا اس کو سمجھو بھی تو سوچ فکر گور فکر کرو تو کہا جاتا ہے کہ نہیں اس کو تو سوچنا سمجھنا نہیں جیسا کا جیسا ہے اس کو لے لو اس کے اندر اقل مت لگاؤ دنیا کے کام میں اقل لگاؤ جو تو ان کو کرنا ہے باقی اس میں اقل مت لگاؤ تو یہ روکا جاتا ہے اقل لگانے سے بلکہ اللہ نے کہا کہ جو اقل نہیں لگا ہے اقل کا استعمال نہیں کرے تو وہ جانور سے بھی بتر ہے بلکہ گونگا اور بہرہ جس کو کوئی سمجھ نہیں تو بلکہ یہ تو سکھائے جاتا ہے ہم کو کہ نہیں نہیں تم اگر اس کو سمجھنے جاؤ گے تو اور گمراہ ہو جاؤ گے لیکن وہی ہم دیکھتے ہیں کہ گیر مسلم قرآن پڑھتے اور امان لے کر آ جاتے ہیں اور مسلمان پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا یہ بڑی عجیب بات بھی ہم کوئے لگتی ہے اور اللہ نے فرمایا سورہ تاہ سور نمبر پچیس آیت تیوتر کے اندر کے لوگوں کو جب ان کے رب کی آیت یاد دلائی جاتی ہے تو وہ اندے اور گونگیا اور بہروں کی طرح گر نہیں پڑتے کہ میرے رب کی آیت ہے تو فوراں مان لوں اس پر بھی اللہ نے کہا کہ رب کی آیت ہے لیکن اس پر بھی گور فکر کرو کہ آخر یہ آیت اللہ نے دی کیوں حق ہے وہ ہمارا ایمان ہے قرآن کے اوپر لیکن اس پر بھی گور فکر کرو اندے بیرے گونگے کی طرح مت گر پڑو اس پر بھی گور فکر کر کر پھر تم ایمان لے کر آو تو پھر اس کے بعد میں تمہارے لئے کامیابی ہے اور وہ کامیابی جب گور فکر کر کر ایمان لے کر آئیں گے تو پھر ویسا ایمان آئے گا جو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان جیسا تھا جیسے ان کی سیرت ہم جانتے ہیں اللہ معاقبال نے یہ کہا تھا بلکہ قرآنی کے اندر اللہ نے بھی اس کے تعلق سے فرمایا کہ بے خطر خود پڑا آتی سے نمرود میں عشق کہ بے خطر خود پڑا آتی سے نمرود میں عشق اکل مہاوے لبے بام ابھی کہ اکل تو سوچی رہی کہ کودو کے نہیں کودو اس سے پہلے وہ کود گئے آپ کے اندر نمرود کی جلائی ہوئی اس میں وہ کود گئے لیکن یہ محبت کی بات ہے لیکن اس کے پہلے بھی انہوں نے گور فکر کیا اس کے بعد کی بات ہے کیونکہ اس کے بعد قرآنی کے اندر ہم کو واقعہ ملتا ہے سورہ قصص سورہ انبیاء کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر بھی ملتا ہے یہ ہم کو اس کے اندر ملتا ہے کہ اس کے بعد وہ لے گئے لوگوں کو کہا کہ یہ ستارے کہ ستارے ہمارے رب ہیں سورہ جو کا ستارے بجھ گئے تو کہا یہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے جو بجھ گئے دیکھی نہیں دیتے پھر دیکھا چاند کو کہ ہاں یہ چاند روشنی دیتا ہے تو یہ ہمارا رب ہے جب صبح ہوئی تو وہ چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے جب سورہ دیکھا انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بڑا ہے یہ ضرور ہمارا رب ہے جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے لیکن شام ہوئی تو وہ بھی ڈوب گیا تو یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے تو انہوں نے بھی گور فکر کیا تب جا کر ان کے پاس میں یہ مجبوطی آئی اور اس کے اندر وہ آگ میں جوہے کود گئے تو گور فکر انہوں نے بچپنی سے کراو شوری طور پر یمان لے کر آئے اس کے بعد امتحان دیئے انہوں نے ہر ٹیسٹ کیونکہ جب آپ کسی چیز میں داخلہ لوگے تو امتحان آپ کو دینا پڑے گا اور انہوں نے امتحان دیئے اس کے اندر اور کیسے کیسے امتحان دیئے اور ہر امتحان کے اندر بہترین گریٹ سے وہ پاس ہوئے چاہے ان کے بیور بچوں کو چھوڑنے کا معاملہ ہو چاہے وہ آگ میں جلانے کا معاملہ ہو چاہے وہ بادشاہ کا ان کا قتل کرنے کا معاملہ ہو وہ چاہے پھر ایک اور جو واقعہ جو اللہ نے ان کو خواب میں دکھایا اور قرآن میں بیان بھی کیا گیا کہ اے ابراہیم کہا تم خواب کو سچ کر دکھاؤ گے خواب کی تو تعبیر ہوتی ہے تو پوچھا جائے گا اس کا معنی کیا ہے لیکن انہوں نے ان کے بچے کے اوپر چھوڑی چلا دی تہر میں بہترین گریڈ کے اندر انہوں نے امتحان کو پاس کیا اور اس کے بعد یہ ہوا اس لئے ان کو جہے اجاز دیا گیا کہ تمام انسانوں کا ان کو جہے امام بنائے گیا قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کے امام ہے یہ ان کو مقام دیا گیا تو ایسا امام اور یہ کہا گیا ہے کہ تم سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہو ملت یعنی کہ کلچر ان کے اس سے ہو تم یہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی نہیں کہا یہ ان کے تعلق سے بھی تو ابراہیم کی ملت سے ہو کیونکہ ہر ٹیسٹ کے اندر آلہ درجے سے وہ گریڈ میں وہ پاس ہوئے ہیں اور پھر اللہ کی رسول اللہ سلام نے اس لیے ہم کو دعا سکلائی کہ اللہ صلی اللہ علیہ محمدی وعالی محمد کہ اللہ ایسی رحمت نازل فرما جو تینے نازل فرمائی تھی کن پر اللہ کے رسول اللہ سلام پر جیسی ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل پر فرمائی تھی تو ایسی رحمت اور ویسی برکت ان پر نازل فرمائی یہ ہم کو سکلائی کہ جیسا انہوں نے کیا تھا اتنی گریٹ سے اپاس تو سوچ سمجھ کر وہ اس کے گور فکر کر اور وہ ایمان لے کر آئے تھے اللہ کے رسول اللہ سلام جب اس سے پہلے جب رسول نہیں بنائے گئے تھے تو گارہ ہرہ کے اندر گور فکر کیا کرتے تھے کہ سورج کیسے آتا ہے بارش کیسے ہوتی ہے وہاں گور فکر کرتے تھے اس کے بعد پھر ان کو نبوت دی گئی تو پہلے گور فکر کیا جائے گا اس کے بعد ایمان ان کا مکمل ہوگا تو اقل سے سوچ سمجھ کر ایمان لانا ہوگا پیدائی سی گھرے لو یا کسی جماعت کے ثروع آ گیا کہ جماعت والے صحیح ہیں گروپ صحیح ہیں قرآن عدیس کی بات کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم چلے جائے اور ہمارے ایمان مکمل ہو جائے یہ ایمان مکمل نہیں ہوگا ہم کو گور فکر کر سوچ کر ایمان لانا ہوگا تب چلے گا تو خود یہ ہے کہ خود سوچ سمجھ کر ایمان لائے تب ہوگا نہیں تو پھر خالی دیکھ کر کوئی کسی کو لے کر آگا ہے ایمان کے بھائی یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے ان کی نماز اچھا لگ رہی ہے تو ان کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ اجرات سورہ نمبر ان پچاس آیت نمبر انیس پہ فرمایا کہ نبی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لائے تو ان سے کہہ دو کہ نہیں لائے ایمان کیوں کالی تم کو دیکھ کر نمازے پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں جکات دیرے حج پہ جا رہے ہیں یہ ایمان نہیں لائے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ابھی کیوں 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 کہ وہ سوچ سمجھ کر ان نے لائے صرف وہ بھیڑ کے اندر آگئے تو وہ منع کر دیا گیا ہے کہ ان کا ایمان جو ہے مکمل نہیں بلکہ ابھی کیا ہوا ہے یہ صرف اسلم نہ کہ صرف یہ مسلمان ہوئے ابھی تو ایمان وہ الگ چیز ہے وہ صرف مسلمان ہوئے جو پانچوں چیزوں کو چاروں چیزوں کو کرتے ہیں نماز روزے رکھات کرتے ہیں تو ایمان ہوگا تو عمل بھی اس کے اندر آئے گا جتنا عمل ہوگا اتنا ہی ایمان اس کے اندر ہوگا آدمی سوستان ہے ایمان تو بہت مجبوط ہے میں جا کر جنگ لڑ سکتا ہوں جہاد کر سکتا ہوں لیکن عمل نہیں دیکھتا اس کا تو اس کے اندر اتنا ایمان نہیں ہے وہ بے وجہ کی بات کر رہا ہے کیونکہ عمل میں دیکھے گا جتنا ایمان ہوگا اتنا اس کا عمل دیکھے گا اور صرف اگر وہ دعویٰ کرے گا کہ میرے اندر اتنا ایمان ہے تو وہ کیونکہ ایمان دیکھتا تو نہیں عمل دکھتا ہے تو عمل سے ہی معلوم کیا جائے گا کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے تو اس سے ہوگا اور دل میں پھر اس کو داخل کرنا ہوگا اور یہ سارے اسٹیجز سے ہم گجریں گے اس کے بعد پھر کوئی شق اور خسوبہ کی گنجائش نہیں ہوگی پھر وہ کامیاب ہوگا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حجرہ سورہ نمبر پچاس آیت نمبر پندرہ میں کہ کہ ایمان والے تو بس وہی ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے کوئی شک نہیں کیا کہ اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے انہوں نے جہاد کیا اور اللہ کی راہ کے اندر وہی اپنے دعوے میں ایمان کے دعوے میں سچے ہیں یعنی کہ ایسے لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا قانون جو اللہ نے اس دنیا کے اندر کتاب بھیجی اس کا قانون سچا ہے اور اس پر وہ ایمان لے کر آئے ہیں اس کو یقین ہے کہ میں اگر اچھا کروں گا تو میرے ساتھ اچھا ہوگا میں برا کروں گا تو میرے ساتھ برا ہوگا تو یہ وہ مانتے ہیں جانوں اور مالوں سے وہ جہاد کرتے ہیں یہ نہیں کہ صرف نمازیں پڑھنا یہ تو پرسنل امال ایک آدمی کا کہ وہ تو اس کو خود کے لئے کر رہا ہے روزے کر رہا ہے خود کے لئے رکھ رہا ہے لیکن یہ خالی نمازیں پڑھنا روزے رکھنا یہ ایمان نہیں ہے یہ ایمان نہیں ہے تو یہ ہے کہ وہ جانوں اور مالوں سے وہ جہاد کریں وہ جنگ جہاد نہیں ہے کوشش کرنا اشتگل کرنا لوگوں کے اپنی جو ہے مال دے دیا وہ بھی نہیں ہے کہ مال دے دیا چلو ٹھیک ہے مال خرچ کر دیتا ہوں جاؤ تم فلا جا کے اس اس کو دے دو وہ بھی نہیں ہے بلکہ جانوں سے بھی اس کے اندر کرنا یعنی خود کی نفس کو دین کے اندر لگانا جو جا جا شعبے ہم کو بتائیں کہ گریبوں کی مدد کرنا بیماروں کی مدد کرنا اپنے جسم کو بھی لگانا سے مال دینا بھی ایمان مکمل نہیں مانا جائے گا کہ پڑا ہے تو وہ مال دے دے تو وہ اپنی جانوں کو اس کے اندر بھی لگائیں تو پھر یہ دعوے میں سچے اب ان کے پاس ڈگری ہے یہ ایمان والے تو بتب جا کے انہوں کا ایمان ہوگا تو یہ ہم سوچے کہ صرف کے دیا اور مان کر بیڑ گئے کہ ایمان والے ہیں وہ فکر نہ کریں تو وہ ایمان قابلِ قبول نہیں ہوگا قرآن کے اندر نہ ایک لفظ زیادہ ہے لفظ کیا چھوڑے ایک حرف قرآن کے اندر زیادہ نہیں ہے اور ایک حرف اس کے اندر کم نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی کتاب اس کے اندر ایک بھی بیمانی چیز نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر چوئیس پہ فرمایا کہ یعود کہتے ہیں کہ آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں اور اگر کچھ ہم نے گناہ کیے بھی ہوں گے تو بس تھوڑا سا جل جائیں گے اس کے بعد تو ہمارے لئے جنت ہے کیونکہ ہم تو ایمان والے یہ یعود کہتے ہیں یعود کے تعلق سے فرمایا تو ہمیں کیوں بتا ہے یعود نے کہا ہے تو قرآن میں نازل کر کے ہم کو پڑھنے کے لئے کیوں دیا یعنی ہم سے اس کا تعلق ہے کیونکہ ہم میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے ہمارا پاس ایمان تو ہیں وہ تھوڑا وہ اگر ہم سے گناہ بھی ہو گیا کوتھا بھی ہو گیا تو تھوڑی سے ہم کو جلا دیا جائے گا اور آکیفی اس کے بعد تو جنت ملنا ہی ملنا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے تو یہ دعویٰ تو وہ کر رہے تھے اس لئے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہود کہتے ہیں یہ کہ ہم ایمان والے ہوں اور اگر جائیں گے بھی جنم میں تو تھوڑا سا جل کے واپس آ جائیں تو یہ ہمارے بھی ہم کو لگتا ہے یہ ہمارے بھی دعوے ہیں یہود جیسے اس لئے تو بتایا تمام قرآن کے اندر عیسائیوں کی یہودیوں کی مثالیں کیوں دی گئی تاکہ تم ایسا نہ کرو جیسا وہ کہتے تھے تم اپنے ایسے دعوے تم نہ کرو اس طرح فرمایا سور بکرہ سور نمبر دو آیت نمبر اکیاس میں فرمایا کہ بلا من قصب سیتن وحت بھی خطیتو کہ جس نے برائی کمائی اور خطاوں نے اس کو گھیر لیا فا اولائی کا اصاب النار تو وہ آگ میں جائیں گے وہ چاہے مسلمان وہ یہودوں جس نے برا کیا وہ آگ میں جائیں گے اللہ نے صاف کے دیا وہ چاہے گئے مسلموں چاہے کسی مذہب کا ہو کسی دین کا ہو تو وہ آگ میں جائیں گے اصاب النار ہوا فیہ خالدون کہ وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے یہ نہیں کہ ان کو پھر جنرات میں ڈال دیا جائے گا کہیں تذکرہیں گے تو ان کو ہمیشہ اس میں رہیں گے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس ایمان بول دیا کلمہ پڑھ لیا کافی ہے باقی قرآن جو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ تو سوچ فکر کر کر سوچ کر گوڑ کر کر ایمان لانا ہوگا پھر جو ہے علم شروع ہوگا ایمان لانے کے بعد میں اس کے بعد علم شروع ہوگا اور اس کے بعد میں اور نہیں تو پھر اس کے ایمان ہوگا نہیں تو پھر وہ ایمان نہیں ہوگا تو مکمل یقین تو وہ کہاں سے نکلے گا عمل سے نکلے گا آدمی صرف جبان سے کہہ دے تو وہ نہیں ہوگا عمل ہوگا تو پھر وہ نکلے گا تو اس کے اندر کہ ہم کو اس سے جو جندگی اس نے دیئے اس کے اندر مالوں سے اور جانوں سے پھر ہم کو جہاد کرنا ہوگا اس کے لئے پھر کامیابی ہے تو اللہ نے قانون یہ دیا ہے اور اس کے بغیر ایمان نہیں اس کے بغیر ایمان نہیں ہے تو ایمان نظر نہیں آتا ہے عمل نظر آتا ہے تو عمل جتنا ہوگا جتنا ہی اس کا ایمان مانا جائے گا تو ایمان ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ کامیاب ہوگا تو پھر اس کے بعد کہا گی یہی لوگ یہ دعوے میں سچے نہیں تو پھر وہ سچے دعوے نہیں وہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں نہیں تو پھر یہ ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس کے دوائی کے نام اس کو رٹا دیے اور اس کے بعد میں پھر وہ اس کو ڈاکٹر مان لیں گے نہیں مان لیں گے بھائی ڈگری نہیں ہے تیر سے علاج نہیں کروائیں گے تو پھر صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اس کو ایمان والا کیسے مان لے جائے گا اس کو بھی گوڑ فکر کرکا شعوری طور پر اس کو ایمان لانا ہوگا اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا اس طریقے پر جو نازل کیا اس طریقے پر اس کو جو ہے جندگی گجارنی ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا نہیں تو پھر وہ نقصان کے اندر ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ جندگی کے اندر یہ سب چیزیں آ جائیں گے اور عمل آ جائے گا تو عمل ہی کو جہاد کہا جاتا ہے وہ چاہے جہاد وہ ہی نہیں ہوتا جنگ کے اندر لڑنا ہر کوشش دو دین کے لیے کرنا گریبوں کے لیے مدد کے لیے آپ جد و جہد کرتے ہیں وہ آپ کا جہاد ہے اب نماز کے لیے دکانوں کو چھوڑتے ہیں نوکری سے کیسے سے ٹائم نکال گا نماز کو پوستے ہیں یہ آپ کا جہاد ہے عمل کے لیے جہاد ہے عبادت کے لیے جہاد ہے تو ہر کام جو دین کے لیے کوشش کرنا اس کو جہاد کہا جاتا ہے صرف جنگ لڑنا ہی جہاد نہیں ہوتا ہے ہر چیز کو جو اللہ نے بتایا اس کے رسول نے بتایا تو جانو اور مالوں سے کرنا ہوگا اور نماز اور روزہ یہ کچھ تو صرف اپنے لیے کرتا ہے انسان یہ دین کے لیے نہیں ہے کسی پرسنل ہے اس کے لیے خود کے لیے وہ کرتا ہے تو دین کے لیے کچھ کرنا ہوگا تب دعوے میں سچے ہوں گے نہیں تو پھر دعوے میں سچے نہیں ہے اس کے لیے مسلمان کے اگر ایڈیوکیشن کم ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا اگر ان کے ادھا گروبت ہے تو ان کو کھلانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا اگر ان میں بیماریاں ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہسپتال کھولنا ہوگا ان کو لے جانے کے لئے لوگوں کو لگانا ہوگا تو یہ دین میں کرنا ہوگا وہ سی نماز روزہ یہ تو سی پرسنا لیں یہ تو آپ خود کا ہی کر رہے ہیں اور اسہ مطلبی انسان اللہ کو پسند نہیں اللہ نے تو بھیجائی اس لئے تاکہ تم جا کر لوگوں کی مدد کر قرآن پڑھیں گے ہر جگہ یہ آتا ہے کہ تم کو لوگوں کے لئے کرنا ہے مسلمانوں کے لئے کرنا ہے بلکہ ساری دنیا کے لئے کرنا ہے تو یہ اس کے لئے ہم کو بھیجا گیا تو یہ کرنا ہے تو اس کے بعد یہ ایمان قبول ہوگا اور پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ پھر ان کا ایمان جو قبول ہو جائے گا تو ان کے تعلق سے فرمایا سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر باسٹ پر فرمایا کہ پھر ان لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ وہ گمگین ہوں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا گمگین نہیں ہوں گے اور جندگی کے ان کے سارے گم ختم ہو جائیں گے ان کے پاس کوئی گم نہیں رہ گا دنیا کے اندر بھی اگر ایسا ایمان لے کر آتے ہیں اور جو بتایا چلے تو دنیا کے بھی ان کے جو ہے گم ختم ہو جائیں گے تکلیبیں ختم ہو جائیں گی تو دیکھنا یہ ہوگا ہے اس مسلمان کو اس انسان کو کہ وہ ترجی کس کو دیتا ہے ترجی کس کام کو وہ دیتا ہے کیونکہ وہ پیسہ کمانے میں تو لگا ہوا ہے دین اور رات لگا ہوا ہے دین لگا ہوا ہے رات لگا ہوا ہے اس کے لئے وہ کھانے کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لئے وہ نیند کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لئے وہ تمام مصروفیات کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کیوں کہ اس نے ٹارگیٹ بنایا ہے کہ اتنا ہم کو کمانا ہے یہ مجھے بنانا ہے یہ یہاں پر میری دکان شوروم ہونا چاہیے یہ گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے اتنا مکان بنگلہ میرے پاس میں ہونا چاہیے اس نے ٹارگیٹ رکھا اس کے لیے ہر چیز وہ کمانے میں لگا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہر تکلیف کو اٹھا لیتا ہے اس کے لیے اگر اس کو جانا ہے کسی ارجینٹ بہار مال لینے کے لیے کوئی میٹنگ کے اندر جس کو فائدہ ہے تو اس کو پھر وہ ٹرین میں دھکے کھاتے بھی چلا جائے گا بس میں دھکے کھاتے بھی چلا جائے گا کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی اس کو وہ وہاں پر اس کو ہٹل نہیں ملا تو گھٹیا اور گندے ہٹل میں بھی رک جائے گا کوئی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوگی اور اپنی جان کو جھوگ دے گا تو تکلیف اس کو محسوس نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی تکلیف محسوس کیونکہ اس نے مقصد اس کو بنایا ہوگا مقصد اس نے دنیا کو اور مال کو بنایا ہوگا تو اس کو کوئی تکلیف اس کو نہیں ہو رہی کیونکہ اس کا مقصد وہ ہے اور اگر وہیں وہ کسی مسجد میں چلا جائے وہاں اس کو کوئی سویدہ نہ ملے کہ وہاں پر کالین نہیں ہے چھٹائی پھر نماز پڑھائی جا رہی ہے تو بولے یہاں پسند نہیں آتا چھکتا ہے پہرے میں وضو کھانا صحیح نہیں ہے پنکھا نہیں چل رہا OK پنکھا ڈونٹا ہے پنکھے کی جگہ نہیں ملتی ہے نیچے کی گرمیوں کے اندر تو کہتا ہے یہاں مزہ نہیں آتا تکلیف ہو رہی ہے وضو کھانا صحیح نہیں ہے تارت کھانا صحیح نہیں ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کیونکہ وہاں تو تکلیف نہیں ہو رہی اس کے اندر اور ٹرین میں دھکے کھا کے جا رہا ہے راہ دن اپنی نیند خراپے کر رہا ہے ہر تکلیف اٹھا رہا ہے لیکن کوئی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہو رہی لیکن دین کے اندر ہو رہی ہے کیوں کیونکہ مقصد اس کا وہ ہے انہوں نے دین کو مقصد نہیں بنایا اگر دین کو مقصد بناتا تو یہ کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی حالانکہ مسجدیں بنائیں ان کے لیے جاتی ہے کہ جو نماز ہی نہیں ہوتے کیونکہ نماز پڑھنے والے کے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پیڑوں کے نیچے کھیتوں کے اندر ٹیرنوں کے اندر ریلوے اسٹیشن پر ائرپورٹ پر سب جگہ پڑھ لیتے ہیں تو پڑھنے والے کے لیے تو پوری جمین کھلی ہے لیکن مسجد بنائیں ان کے لیے جاتی ہے جو نماز نہیں پڑھتے تاکہ بھائی آؤ کیسے تو آؤ جنبے کو تو آؤ لیکن اگر ان کا مقصد دین ہو تو ان کو پھر دین مقصد ہوگا تو کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوگی تو یہ مقصد اگر دین ہے تو دین ہے اسلام ہے اس کو تو پھر تکلیف ہے اس کو نہیں آئے گی سب چھوڑنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اگر لگ گیا تو اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں گی بلکہ دنیا اس کو دیکھ کر یہ کہیں اور کہتے بھی ہیں جو دیندار لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہوں گے جو عالم ہیں جو مجرگ ہیں جو دین کے اندر چل رہے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں کیسی گربت کی زندگی گجارتے ہیں جو پڑیوں میں رہتے ہیں لیکن لوگ ان کو دیکھتے ہیں کیسے تکلیف میں رہتے ہیں لیکن ان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور وہ آخرت کی کامیابی ہے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی یہ ہم کو لگتا ہے ان کو تکلیف ہو رہی لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی آپ جب جا کے ان سے پوچھیں حضرت السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے تو وہ کہیں گے الحمد للہ اللہ نے جیسا رکھا اس کے اندر وہ سکون سے دیتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو یہ اگر ہم بھی ایسا کریں گے اور اس میں لگیں گے تو پھر ہماری دنیا بھی تکلیف بھی ہماری اللہ ختم کر دے گا اور دین کے تکلیف بھی ہماری ختم کر دے گا کوئی ہم کو تکلیف اس میں محسوس نہیں ہوگی عمل تو دور کی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا تو ویسا ایمان لانا ہوگا جو قرآن نے بتایا پہلے گوڑ فکر کر سوچ سمجھ کر اور اس کے بعد میں ایمان لانا ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ اسٹیج بھی آئی گی جو ابراہم علیہ السلام کے اسٹیج تھی دیس طرح سے کہا گیا کہ بے خطر کود پڑا آتی سے نہ مرود میں عشق کہ وہ تو سوچا بھی نہیں اور سیدھا آگ میں پھر گیا تو وہ اسٹیج بھی آئی گی لیکن وہ کب آئی گی کہ جب سوچ سمجھ کر گوڑ فکر کر کر رب کون ہے اس کا رسول کون تھے کیوں ان کو رسول بنایا گیا وہ صحابہ کیا تھے یہ قرآن کیا ہے یہ کیوں قیامت تک کے لیے ہے سب گوڑ فکر کرے گا اس کے بعد اس کے اندر یہ ایمان آ جائے گا اور پھر اس کے دین اس کے لیے بلکل آسان ہو جائے گا اور پھر اسی کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی اس کے لیے گم ہوگا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھے ایمان و اسلام پہ جندہ رکھے اللہ جب موت دے اس آل میں موت دے اللہ ہم سے راجی ہوں اللہ سے راجی ہوں اکر و دعوان عالم دللہ رب العالمین